وَآلِهِ وَحْلِ بَيْتِهِ الْطُعَهِرِينَ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَتَانْ تَعْطِيَهُمْ بَخْتَتَنْ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا سَلَوَاتِ قرآنِ کریم کی آیت جس کی تفسیر میں معصومین سے بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں جس آیت کے آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سائنز آف ظہور یا نشانیاں آنا شروع ہو چکی ہیں اب اس کے بعد روایتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ کونسی سائنز آف ظہور ہیں جنہیں قرآنِ کریم کی سائیت میں جو فورٹی سیون نمبر کے سورے کی آیت نمبر ایٹین ہے پرسوں رات کو اس کانٹیکس میں ایک حدیث شروع کی گئی تھی آج اس سے مکمل بھی کرنا ہے اور ایک دو اس سے ہٹ کر باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہیں کیوں کہ اب جو کل سے مجلسے شروع ہو رہی ہیں اس کا ٹاپک ذرا سا بدل جائے گا اصل ہمارا ٹاپک یا سبجیکٹ ہے ہماری ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلیٹیز تو آئیے پہلے تو میں اس چیز کو بھی کلیر کر دوں ایک سمٹائمز ایک مجلس میں ایک چیز بہت مختصر یا شورٹ کر کے بیان کی جاتی ہے اور میں ایزیوم کرتا ہوں کہ مجمع اس بات کو سمجھ رہا ہے لیکن ویری نیکس ڈی پھر کچھ لوگوں کے سوال آ جاتے ہیں کہ وہ فلان پوائنٹ ہمارے لئے کلیر نہیں ہوا یا ہم نے یہ بات پہلے نہیں سنی تھی تو اگر وہ ایک آدھ آدمی کی بات ہو تو اس کے لئے میں اس پورے مجمع کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر یہ محسوس کروں کہ بہرال ایک اچھا خاصا نمبر ایسا ہے جس کے لئے یہ مجلس واضح نہیں ہوئی تو پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہے زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ چونکہ ابھی تک جو تین مجلسیں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہو گیا تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دجال کے بارے میں سنڈے کی مجلس میں بھی ذکر آیا اور یسٹرڈے یعنی ٹیوسڈے کی مجلس میں بھی اچھا اب میں یہ بتا دوں کہ دجال ایسے بہت ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور وہ ایک اے دو یا تین مجلسوں کے اندر کور ہونے والا بھی نہیں ہے وہ کم بخت یہ دو تین مجلسوں کے اندر ہم اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ تقریریں چاہیے ابھی یہ لاس رمضان جو ابھی ابھی رمضان گیا میں رمضان میں شارجہ میں تھا تو وہاں یہی ٹاپک بنا تھا اور پندرہ دن میں نے وہاں سپیچیز کی تھی اور یہ بات پھر بھی آخر میں انکمپلیٹ رہ گئی تھی تو اس لئے سنڈے کی مجلس میں بہت شارٹ اس کا بیان آیا پھر بعض ینگ سٹر نے اور لیڈیز نے یہ ریکویس کی کہ ذرا اس کی وضاحت کی جائے اور ہمارے ایک برادر محترم نے مجھے آج ایک ڈالر کا یو ایس ڈالر کا نوٹ لاکے دیا اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جو دجال کا بہت بڑا سائن ہے میں نے اس کے بعد یہ نوٹ واپس کرنا چاہا انہوں نے نہیں لیا تو میں نے سوچا کہ کاش یہ ہنڈر ڈالر کے نوٹ پہ یہ سائن بنی ہوتی ہو سکتا ہے بنی بھی ہو مجھے نہیں معلوم لیکن کاش یہ ہنڈر ڈالر کا نوٹ ہوتا چاہیے جس فور جوگ اس کو آپ سیریس نہ لیں میں اس بارے میں بہت ہی سنسیٹی ہوں لاسٹ ایئر پورا جو گزرا ہے لاسٹ ایئر اس میں جب کبھی ریفرنس دینا ہوتا تھا کہ یہ کون سا ایئر ہے تو میں اردو میں ریفرنس بھی نہیں دیتا تھا اور اب وہ عادت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے انگلیش میں ہی کہتا ہوں ٹو تھاؤزن ان تھری کیونکہ لاسٹ ایئر تھا ٹو تھاؤزن ٹو اور ایک آج جگہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ جب میں نے اردو میں اس کو کہا تو اس کو اردو میں کہیں گے دو ہزار دو تو اب جب میں نے کہا دو ہزار دو تو کسی نے سمجھا کہ مولانا کہہ رہے ہیں دو ہزار مجھے دو ہزار کہیے دو ہزار دو دو اردو میں دو جو ہے وہ ٹو کے میننگ بھی دیتا ہے اور دینے کے معنوں میں بھی دیتا تو میں تو پورا سال آپ پہی تقریریں دیکھ لیجئے دو ہزار دو بھی زبان پہ نہیں لایا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ فالس ایمپریشن نہ بن جائے کہ ایک ڈالر کا نوٹ بھی میں پورے احترام کے ساتھ واپس کروں گا لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سائن ایٹین نائنٹی ایٹ میں جو جوس کی ایک بہت بڑی کانگریس ہوئی اور اس کے اندر جس طرح سے ایک میب بنایا گیا تھا کہ دنیا کو آگے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہر پڑھا رکھا آدمی جانتا ہے وہ بک بھی ہر ایک کے پاس آ چکی اور اگر آپ دیکھیں تو ایٹین نائنٹی ایٹ سے لے کر آج یہ تک کوئی بھی سپر پاور آئی ہو کوئی بھی سپر پاور گئی ہو کسی کا بھی رائز ہوا ہو کسی کا بھی فال ہوا ہو سارا کا سارا وہی روڈ میپ ہے کہ جس کے مطابق دنیا آگے چل رہی اور اس کے اندر وہ جو جیوش کانسپیریسی تھی اس کے اندر ایک یہ بھی جملہ تھا کہ جب کبھی مسلمانوں کے اندر سے کوئی ایسی پرسنلیٹی سامنے آ جائے جو بڑی کالیبر رکھتی ہو تو یا تو پہلے اسے خریدو اور اگر نہ مانے تو اسے قتل کر دیں خریدنے کے بھی دو طریقے تھے اور یہ دیکھ لیجئے جو پوری ایک سنچری گزری ہے یہ پورے اسلامی ورڈ کی کہانی یہی ہے کہ خریدنے کے بھی دو طریقے ہیں پیسے کے ذریعے خریدو یا عورت کے ذریعے آج بھی مسلمان ملکوں میں کتنے ایسے ڈکٹیٹرز ہیں اور کتنے ایسے کنگ ہیں جن کے گھر کے اندر ان کی وائف کا ریلیجن ہر پڑے لکھے آدمی کو معلوم تو اب یہ جو ایک سو سال سے نقشہ چل رہا اس کے اندر اچھا ابھی ابھی مجھ کو یاد آیا کہ آج کی مجلس سے پہلے ایک صاحب نے آ کر ایک کومنٹ اور کیا کل کی مجلس کے بارے ایک طرف یہ بات آئی تھی کہ مولانا یہ ذرا ریپیٹیشن ہو گیا آئیم سوری کیونکہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے جلدی جلدی ریپیٹیشن اور دوسری طرف یہ بات آئی تھی کہ مولانا غالباً کل رات کوئی آج یورو چینل کے اوپر یہ جو دکھایا گیا تھا کہ جو دس نئی کنٹریز چامل ہو رہے ہیں یورو کہا کہ وہ ایکزیکٹ وہی چیزیں جو کل رات کی مجلس میں بیان کی گئی تھی اور امام کی حدیث کے اندر آ رہی ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا لیکن یہ جو کچھ بھی دجال کا طریقہ کار ہے چاہے وہ یہ کرنسی نوٹ ہو اور چاہے ان کا وہ اصول کہ اسلامی دنیا میں کسی آدمی کو کیلیبر رکھتا ہے آگے نہیں آنے دینا اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا اور وہ یہ کہ کرسچنیٹی یہ میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں آج پانچویں مجلس میں اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آگے جا کے بتاؤں گا اور ابھی بھی ایک اشارہ کر دوں کہ اس وقت اسلامی ورلڈ پر جتنے بھی پرابلم آ رہے ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں ایکسیپٹ ہیران اور لبنان جہاں حضب اللہ اس انداز سے نہ ڈیموسٹریشن ہوا نہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جس طرح سے بہرحال کرسچن ورلڈ میں ہوا اور یہ اس کی تفصیل اس تقریر میں آئے گی جو حضرت عیسیٰ سے ریلیٹیڈ مگر عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں واپس آنے کی ایک سائن ہے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں ان کے یہاں تو یہ پورا اسٹریز بات کی دلیل ہے کہ وہ مر گئے اور مر کے آئیں گے اور وہ سائن یہ کہ حضرت عیسیٰ اس وقت آئیں گے جب پیلسٹائن یا جروشیلم میں تھرڈ ٹیمپل بنے گا اور تھرڈ ٹیمپل کا مسئلہ یہ کہ جس جگہ کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا وہاں پہ مسلمانوں کی مسجد ایکزس کر رہی ہے تو اب عیسائیوں کو بار بار یہ یاد دلایا جا رہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں دوبارہ آنا تو اس کے لئے پہلے مسلمانوں کی یہ مسجد کو ڈیمولش کرنا ہوگا وہ ڈیمولش ہوگی تو تھرڈ ٹیمپل بنے گا اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اسی انداز سے حضرت عیسیٰ کے آنے سے کچھ پہلے جوز عیسائیوں کو استعمال کریں گے جس کی تفصیل انشاءاللہ بات کی کسی مجلس میں آئے گی تو مسلمانوں کے پاس الگ سائنز آف ظہور ہے اور یہودیوں کے پاس الگ سائنز آف ظہور ہے اور کچھ سائنز آف ظہور کرسچن کے پاس بھی جس کے بارے میں ہمارے ان علماء کی ریسرچ ہے جنہوں نے یہ اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں خاصی ورک کیا کہ عیسائیوں کے پاس اس ٹائپ کی جو سائنز آف ظہور یہ شروع سے ان کی کتابوں میں نہیں تھا اسے بعد میں ایڈ کیا گیا اور اسی ایڈ کرنے کے حوالے سے میں ایک بات ارز کروں کہ مولا کا ایک بہت ہی مشہور خدبہ سائنز آف ظہور کے حوالے سے جو کل میں نے آپ کے سامنے یا سنٹنز ریپیٹ کیے بسرے سے آنا شین والے آدمی کہانا کرد لوگوں کا اس کا ساتھ دینا عراق کے بعد شام کی جانب دشمنان اسلام کا ڈائیورٹ ہونا وہ ایک بہت ہی فیمس خدبہ کتاب کا نام ہے الزام الناصب مگر اس کے اندر بھی کئی سائنز آف ظہور ایسی ہیں جو ایڈ کر دی گئی جس کی وجہ سے اب ہمارے مراجعہ یہ کہتے ہیں کہ اس والے خدبے پر بہت زیادہ ریلائی نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی پرسنٹ ایکچول مولا کی ورڈنگ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بات کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دی اس کا نام ہے خدبت البیان یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں نے آجے تک خدبت البیان کا نام لے کر اس کے ریفرنس سے کوئی چیز نہیں پڑھی اگر مجھ سے کل ہی کسی نے کہا کہ بھئی مرہوم آیت اللہ خوئی تو خدبت البیان کو غلط سمجھ دی یہ مجھ سے کہنا ہی بیکار تھا اس لیے کہ میں نے اس کو اپنا ٹوپک نہیں بنایا صرف اس کے وہ چار سنٹنس میں نے آپ کے سامنے پڑھیں لیکن یہ اس لیے ہمارے مراجعہ خدبے کو ایوائیٹ کر دیں کہ اس میں سیونٹی پرسن چیزیں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں لیکن جب یہ جملہ سامنے آتا تو ہمارے جو ینگ سٹر وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ تو حدیثوں کے بارے میں اور مجلسوں کے بارے میں ہم اس لیے ڈاؤٹفل ہو گئے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فیبریکیٹر ایڈ کر دی گئیں مگر جیسے ہی کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہے ویسے ہی وہ مرجع کی اہمیت کو مانتا کہ پھر تو ہمارے پاس کوئی کرائیٹریا یا سٹینڈر تو ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ کیا کس فیبریکیٹڈ ہے اور کیا کس ریال ہے ہر آدمی کو تو یہ پرمیشن نہیں دی جا سکتی عجیب بات میں نے ساری دنیا کا سروے کیا یہ جملہ میں تکبر میں نہیں کہہ رہا ہوں مولا متقیان اور سرکار امام مظلوم کی خدمت کی وجہ سے ہم جیسے ایسے لوگوں کو جو خود اتنی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ لندن سے برمنگم جا سکے آوکلینڈ سے لوس انجلیس تک ساری دنیا میں جانے کا موقع ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ دو بالکل کنٹرڈیکٹری اسٹیٹمنٹ آج کل دیے جا رہے ہیں ایک طرف یہ کہا جاتا کہ یہ جو مجلسیں سپیشلی جو اردو مجالیس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں اس لئے ہم اس پہ کیا بھروسہ کریں اور دوسری جانے ساتھ میں مرجعیت کو اسی ورکڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی جاتی یہ بالکل کنٹرڈیکٹ کر رہی یہ دو چیزیں اس لئے کہ جب یہ مانا گیا کہ بہت ساری چاہیے جسے مرجعیت کہا جاتا جو بتا دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا مگر اب جو حدیث میں کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے ہمارے تمام فیمس مراجعی نہ صرف یہ کہ آثنٹک مانا بلکہ اس حدیث کو بھی بیس بنایا اس شرعی مسئلے کے لئے کہ میوزک یا غنہ اسلام میں حرام غنہ اسلام میں دلیلوں کے لئے یہ والی حدیث بھی آتی یہی وجہ کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے حدیث اسٹارٹ کر دی اس کا ریفرنس پہلے دے یہ وسائل شیعہ میں حدیث ملے گی وسائل شیعہ وہ کتاب کہ مرجع جس کتاب پر بیس کر کے فتوے دیتا طہارت و نجاست سے یہ کتاب شروع ہوتی 20 وولیوم پھر نماز اور روزہ اور حج اور زکاة اور حرام اور بزنیس اور شادی اور میراس اور سارے مسائل حدیث ہے خالی حدیث ہے اس میں فتوے نہیں اس کے اندر جو چیپٹر ہے کہ گانا حرام ہے یہ ہیڈنگ اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں سائنز آف ظہور مگر یہ حدیث ایکچول جو بک میں آئی ہے وہ آئی ہے گانے کے چیپٹر اب آئیے یہ حدیث کمپلیٹ کی جائے اگرچہ اس حدیث کی آخر پیغمبر نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو ہمیں ذرا سا ایک سیٹسفیکشن دیتا مگر پہلے وہاں تک ہم پہنچیں فرماتے ہیں اِذَا عَمِلَتْ اُمَّتِ خَمْ سَتَعَشَرْ خِسْلَ یا میری امَّت نَوٹ کریسچنز نَوٹ جُوز نَوٹ گاپر نَوٹ مُنَافِق میری امَّت میرا کلمہ پڑھنے والے پندرہ کام کرنے لگے پانچ اور پانچ اور پانچ تو سمجھ لینا کہ یہ آخری زمانہ وقت ترابیس ساہہ اور سمجھ لینا کہ قیامت قریب آگئی اب یہ لفظ ساہہ جو ہے اس کا ایکچوال ترجمہ قیامت نہیں لیکن اس وقت اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں بات کی کسی مجلس میں ٹائم ملا تو میں ادھر جاؤں گا اب وہ کونسی پندرہ چیز ہیں اذا اضاء اضاء السالوات جب وہ اپنی نمازیں ضائع کرنے لگے وَتَّبَعُ الشَّهُوَات اور ایسے گناہ کرنے لگے کہ جس کی کوئی لوجیک جس کا کوئی سینس جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں بس ہمارے دل میں آرہا ہے اس لیے یہ گناہ کر رہے ہیں جب میری امت کی حالت یہ ہو جائے کہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو جہاں جہاں کنڈم کیا تو ان کے لیے ایک چارج شیٹ بھی دیئے کہ اللہ اگر ان کو اتنا کنڈم کر رہا ایسے کنڈم نہیں کر رہا اِنِّي فَضَّلْتَكُمَ الَلَعْلَمِينَ اے جُوز اے بنی اسرائیل ہم نے پہلے تمہیں اتنا ہائی سٹیٹس دیا تھا کہ آلمین ساری یونیورس میں فضل تکن تمہیں فضیلت والا بنایا تھا لیکن اس کے بعد پھر جو قرآن نے ان کو کنڈم کرنا شروع کیا اور یہ اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپٹ پیغمبر سے لے کے امام کی حدیث آئی کہ جو غلطی بنی اسرائیل نے کی سیم وہی غلطی ہمارے ماننے والے کریں گے اب انی اسرائیل نے کیا غلطی کی یہ تو کوئی فیبریکیٹڈ بات بھی نہیں یہ تو قرآن کے اندر ریپیٹ ہوئی لیکن اس کو ابھی چھوڑ دیجئے بعد میں دیکھیں گے کتنا ٹائم بچتا لیکن ون آف دا مین ریزن قرآن نے یہ بتایا کہ وہ سہت کھاتے اب سہت کی ڈیٹیل بہت ان شارٹ وہ رزق حرام استعمال کیا کرتے رزق حرام ان کی حیبت بن چکی یہاں پر اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جب میری امت میرا کلمہ پڑنے والے بالکل ایک نارمل اور روٹین بات ہو جائے گی رزق حرام بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے ہیں لیکن ذرا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں انر میں کہیں یہ کانشیس ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے غلط مگر جب بالکل ایک نارمل اور روٹین بات ہو جائیں گی کہ ایک لمحے کے لئے آدمی رکے گا بھی نہیں ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرے گا وہ آئے آخری زمانہ جب عذاب آنے لگے گا اور یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ دیکھئے مسئلہ مرجعیت کیا تقلید میں یہ نہیں چلتا کہ جہاں سے آپ کو اپنے فیور کا مسئلہ ملے ادھر چلے گا آج اس مرجعی کا مسئلہ فیور بھی لگ رہا ادھر چلے گا کل اس مرجعی کا مسئلہ فیور بھی لگ رہا ادھر چلے گا آیت اللہ لزمہ آغای سیستانی حفظ اللہ تعالی لیکن آج کل حالات کی وجہ سے بھی ان کا نام بہت آ گیا اور اس مجمع کی میجوریٹی ان کی تقلید میں اگر میں پرسنلی اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کی تقلید کر بھی رہیں تو وہ صحیح نہیں کر رہے لیکن یہ میرا ایک پرسنل میری ایک پرسنل رائے اپینین تو نہیں کہوں گا فتوہ دیکھ کر میرا یہ کنکلوشن بہرحال میں کوئی نئی کنٹروورسی تیار شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ آگا خوئی کی تقلید میں رہ چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں لیکن خیر جو بھی ہو آیت اللہ سیستانی ان دو چیزوں کے بارے میں کتنے اسٹرکشن نمبر ایک لاؤف لین جس ملک میں آپ رہے رہے ہیں جو بائی برت اس کے سٹیزہ نے ان کی بات الگ جنہوں نے بہرحال ایڈاپ کیا ہے یہ ملک انہیں اس ملک کا ہر وہ لاؤ ماننا پڑے گا جو شریعت سے کنٹرڈک نہ کرے بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور نمبر دو مونیٹری معاملات کسی کافر کے ساتھ بھی چیٹنگ یا فراد کرنا حرام اور گناہ اور رسک کے حرام گھر میں لانے کا سبب بن سا ہے اکورڈ آف پریکٹس پر مسلمز ان دو ویسک یہ آیت اللہ سیستانی کی وہ کتاب ہے جو خالی ان کی نہیں اور بھی جتنے ہمارے فیمس مہاراجے انہوں نے اسی انداز کی کتابیں لکھیں جب مرجعیت پر مجلس ہوگی تو اس میں ذرا سا اس کا ایک بیک گراؤن بھی آئے گا مگر اس کتاب میں کیا جگہ جگہ یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی کہیں ایمپلائیمنٹ کر رہا تو وہ ایمپلائیمنٹ بینیفیٹ کلیم نہیں کر سکتا اچھا ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں کہ نو ڈاؤٹ اس مسئلے میں بعض مراجعے کا اپینین الگ تو میں تو کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا جو جو آیت اللہ اس سیستانی کی تقلید میں ہے اور ان کے مسائل کو فالو کر رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پہلا سوال بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بعض علماء کو بھی یہ کرتے دیکھا تو ہر چیز کے اندر لوگ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے سیدھا جا کے علم کو دیکھتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ بعض مراجعے کا فتوالہ جیسے آپ وضو میں غسل میں روزے میں نماز میں من سائٹنگ میں خمز کے پیمنٹ میں حج میں ہر جگہ آپ دیکھتے یہ تو بات ہو رہیے جو آگا سیستانی کو کمپلیٹ لی فالو کر رہا وہ اپنے مرجعے کے اعتبار سے بات کرے وہ دوسرے مرجعے کے مقلب کو نہ دیکھے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم مس اسٹیٹمنٹ فراڈ اور چیٹنگ چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو چاہے وہ کسی عام کافر سے ہو چاہے وہ کسی انشورنس سے ہو اب ہمارے یہاں انشورنس کمپنیز کے ساتھ فراڈ بہت ہی کومن سے بات ہو گئی جس کے اندر گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں وہ ایکسیڈنٹ شو کر نا ایکسیڈنٹ ہو گئی آئے لیکن نقصان اگر دس پونڈ کا ہے تو بیس پونڈ بنا دیں آدمی زندہ ہے ایسے کیس بھی آتے ہیں آدمی زندہ ہے اس کی بیوی اس کا death certificate لے کے پہنچ جاتی ہے کہ مر گیا ہے لا یہ پیسے دے دیجئے بہت سارے اچھا پاتھ ہو رہی ہے جس کی تقلید میں تو آیت اللہ اس حیثانی کی تقلید اس حیثری معمبارگاہ کی اکثریت کرتی اور ویسے بھی آج کل دنیا میں ان کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہرام کھانا خالی شراب کا نام نہیں خالی خنزیر یا سور کا استعمال نہیں خالی کسی مومن یا مسلمان کی چوری نہیں یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی اور جب امت رسول یہ کام کرنے لگے پیغمبر نے کہا وہی تو ظہور کا زمانہ ہے مگر ظہور سے پہلے ان پندرہ غلطیوں کی وجہ سے اللہ جب ٹیس کرے گا تمہیں تو اچھی طرح سے پتا چل جائے گا چوتھی چیز کیونکہ برادر شبیر حسن اس کو اپنے ٹاپک میں لے لیا اس لئے چوتھی چیز کو میں مختصر کرتا ہوں جب حالت یہ ہو جائے کہ چیریٹی اور صدقہ وہ آدمی کے لئے بوجھ بن جائے ٹیکس کی طرح سے آدمی اسے ویلنگ لی اور خوشی سے نہ دے اگر کبھی دینا بھی پڑے تو انتہائی کراییت کے ساتھ ناغواری کے ساتھ جس کے اندر زکاة بھی آگئی فطرہ بھی آگئی خمص بھی آگئی اور وہ نارمل چیریٹی بھی آگئی اور اس کی ایک مثال یہ بھی کہ اگر مجبورا کبھی خمص دینا پڑتا تو آج کیسی ہماری قوم کی ایک تنڈنسی اور منٹیلیٹی ہو گئی کہ جتنا دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ واپس مرجے سے لیڑی آ جائے بلکہ تھوڑا سا اور اس کے اندر ایکسر آ جائے تو کیا کہنا دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مرجے فتوے کی حد تک آپ کو ایک بات بتا دے کہ آگے نہیں بولے گا لیکن کچھ برکتیں ہوتی ہیں ازاداری میں کتنا زیادہ بہت ساری دعائیں پڑھنے میں کتنا زیادہ آج تو لوگ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ایسی کیا ہے بھی کیا امام سے کیا چیز پروب ہے کیا چیز پروب نہیں نتیجہ یہ کہ ان ساری چیزوں کو لیمیٹڈ کیا جا رہا اپنا ازاداری کا وہ شوق رہا نہ جہا پہ ایڈورٹائز ہے جہا پہ نام ہے جہا پہ گورنمنٹ کے ٹیکس سے بینیفٹ مل رہا ہے وہاں تو ہے لیکن اسی ہی کا ریزلٹ یہ کہ لیونگ سٹینڈرڈ آئی ہو گیا ہے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں برکت نہیں مگر خود دیکھ رہا ہوں کہ بات بہت پھیل رہی اور اور جب حالت یہ ہو جائے ابھی تو بات ہو رہی تھی کافر کا مال نون مسلم گورنمنٹ کے مختلف بینیفٹ انشورنس کمپنیز کا پیسہ اب آئی یہ بات آگئی مومن اور مسلمان کے حوالے سے پیغمبر نے کہ اور جب حالت یہ ہو جائے کہ امانت کو جس لائک مال غریمت سمجھا جائے آپ نے کسی کے پاس آمانت رکھوا جی وہ دو حدیثیں پہلے سنا ہوں پھر ایک مختصر سا واقعہ اور پھر اصل ٹوپک کو آگے بڑھاؤ ایک طرف پیغمبر سے پوچھا گیا میرا ٹوپک ہے سائنز آف ظہور لیکن ایک اور میرا ٹوپک ہے سائنز آف منافق ہپوکریٹ کس کو کہتے ہیں ہپوکریٹ کسے کہتے ہیں منافق اس کی سائنز اسلام نے بتائی کیونکہ کبھی آدمی کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا اور وہ منافق بن جاتا جیسا آپ نے سیکنڈ مجلس میں سنا ثرڈ میں صبح مومن ہے شام کو کافر ہو گیا اس کو خود بھی نہیں پتا تو اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ سائنز بتائی دیکھیں یہ ایک ٹوپک ہے سائنز آف مومن سائنز آف منافق یہ سائنز کیوں بتائی گئی اس کا وہی کام ہے جو مثلا تھرمومیٹر کا کام کبھی آدمی خود اپنے بارے میں ڈاؤٹفل ہو جاتا کہ شاید مجھے بخار یا فیور ہے کہ نہیں تو وہ کیا کرتا وہ تھرمومیٹر کی ذریعے چیک کر لیتا اگر پتا جلا کہ نہیں بخار نہیں ہے فیور نہیں ہے الحمدلللہ اگر ہے تو فوراً اس کی ریمیڈی دھونتا آئی یا اس کا علاج کراتا آدمی کو خود ڈاؤٹ ہونے لگا کہ آج کل میں دعوت زیادہ کھالی ہے شاید میں آور ویٹ ہو گیا تو اب یہ جو اسکیل ہوتا یہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ آدمی نے چیک کر لی اگر پتا جلا کہ نہیں وہ کھالی ایک فیلنگ تھی لیکن میں آور ویٹ نہیں ہوں الحمدلللہ اور اگر آور ویٹ ہو بلڈ پریشر چیک کرنے کا جو اسٹرومنٹ ہے بلڈ شگر چیک کرنے کا اسٹرومنٹ اس سب کا مقصد کیا کہ یہ سائنز بتاتے کہ آپ کوئی بیماری ہے کہ نہیں تاکہ فورا آدمی اپنا علاج شروع کر دیں اس سے پہلے کہ مسئلہ کنٹرول سے باہر یہ بات سمجھنا بہت اہم کیونکہ سائنز آف منافق آپ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ سارے شیعہ منافق یہ منافق ہونے کا ڈیکلیریشن نہیں ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو ابھی ٹائم ہے کیوں ٹائم ہے کیونکہ ابھی ملک الموت نہیں آیا دیکھیں اس کا نام بن جاتی ہے ہمارے بینیفٹ میں جاتی ہے تو کیا سائنز آف منافق رسول نے بتائی تین بہت ہی فیمس ہیں کہا کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا اور جب تم اس کے پاس امانت رکھو گے ہمیشہ اس کے اندر خیانت کرے گا اور اور جب کبھی تم سے کوئی پرامیس یا کمیٹمنٹ کرے گا ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا ایک حدیث دوسری حدیث اس امام کے حوالے جس کو میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام لو انہ قاتل ابھی اگر میرے بابا کا قاتل امانت کے طور پر وہ تلوار رکھوا ہے جس کے ذریعے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تو یہ تلوار تلوار بھی میں اس کو واپس کروں گا کیونکہ امانت کا مطلب یہ کہ قاتل امام بھی آ جائے تو اس کی امانت واپس دی جاتی قاتل امام شمر اگر آ گیا تو امانت اتنی امانت کسی کو بزنس میں پارٹنر بنانا کسی کو کسی چیز میں شیئر کرنا آج کر یہ اتنی بڑی غلطی مانا جاتا کہ آپ کا حصہ بھی چلا گئے یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں شہید جس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کا مار یا پیسہ وہ کھا کے بیٹھا یہ والا گناہ شہید کبھی معاف نہیں چنانچہ ہمارے پاس ایک نہیں بہت ساری سکوری شیخ باہی کا چھوٹا سا واقعہ سنی واقعہ تو چالیس منٹ کا لیکن میں اسے بہت مختصر تین یا چار منٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہرحال یہ بھی جو میرا دوسرا ٹوپک تھا موت والا دیٹیل کے ساتھ رہی تو آہستہ آہستہ وہ بھی آتا رہے شیخ باہی اپنے والد کو کوٹ کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ عالم ہیں یہ ہماری تاریخ جو مرجعیت کی چین ہے اس میں شیخ باہی کی امپورٹنس بہت زیادہ لیکن واقعہ ان کے والد کہا ہے اس لیے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی بات آئے گی آگے کی ایک مجلس وہاں شیخ باہی کا تھوڑا سا تذکر آئے گا کیونکہ انہوں نے امام زمانہ کی ڈیٹ کے حوالے سے ایک فارمول ہم کو دیا ابھی تو ان کے والد عید کا دن ہے یہ دوستوں کا گروہ اپنے کسی دوست کو وزیٹ کرنے گیا اس کا گھر قبرستان کے سامنے لیکن گھر میں جگہ کم تھی اور لیڈیز اس وقت پہلے سے آگئی تھی تو اس نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر باہر ویٹ کر لوں اس لئے کہ چار سو سال پہلے کا ہیران تھا آج کا لندن کوئی تھا کہ لیڈیز ہیں تو کیا واقع بیٹ جاؤ پھر گیزرنگ میں کیا باندھا کہا کہ نہیں وہ اس وقت عورتیں ہیں تو مرد اس وقت نہیں آئیں گے باہر ویٹ کر دو اگر کہ یہ چیز ذرا بداخلاقی لگتی آؤٹ آف یعنی کرٹیسی کے خلاف لگتا جہنم میں جائے اسی کرٹیسی جس کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو جائے ایک عام آدمی کو اپنے فرنس کو اپنے ریلیٹیس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں اگر کہ یہ جملہ بھی کئی حضیثیں مانگتا ہے لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں اب یہ لوگ بھی پڑے رکھے تھے عالم تھے مشتہد تھے مرجے تو نہیں تھے لیکن بہرحال کچھ مشتہد ریول یہاں اٹھی نہیں رہی گھر والا کہہ 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 جاتا پھر بھی نہیں اٹھتی تو بہت دیر ہو گئے اب وہ جو لوگ بیٹھے تو ان میں کوئی جولی ٹائپ کا تھا اس نے کہا قبرستان کے مردوں ہم زندہ کے پاس آئے تھے عید کے دن سوئیہ کھانے مثلا اس نے تو کچھ نہیں دیا تم ہی کچھ کھلا دیں قبر میں سے آواز آئی کہ نیکس شب جمع آ جانا ارے اس نے تو جوک کیا تھا قبر سے آواز آئی اب تو ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ اگر مردہ بھلا رہا مردے کا تو یہی مطلب اب کہاں کہ عید کہاں کی مزا آتا ہے نہ مثلا فلموں میں مزا آتا ہے اب تو مسلح بچھایا لا لا توبہ دعا صحیح کاملہ چار دن ایسے گزرے شب جمع آگئی اب یہ لوگ گزرے کے کانٹیکٹ میں ہیں اپنے غلاموں کے ذریعے کہیں سے کوئی نیوز نہیں آ رہی کہ کوئی مرا یا کوئی نہیں ہے کہ موتہ رہی آخر انہوں نے کہا بہرحال تھے تو سب علماء کہا کہ چلو چل کے قبرستان میں دیکھتے آفٹر میڈنائٹ قبرستان میں پہنچے اسی قبر کے قریب گئے آئے قبر والے تو نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ہم آگئے قبر کھلی اور باقیدہ اس میں سے ایک آدمی نکل کے آئے اور کہنے لگا کہ آپ نے بہت لیٹ کر دیا میرا آقا تو مغرب کے وقت سے آپ کا انتظار کر رہا آئیے اور یہ کہ آئیے اب اس وقت کچھ ایسا وہاں کیس سچویویشن ایسی ہوگئے کہ اتنا لوجک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے کہا یہ لوگ اس کے پیچھے چلے ایک عجیب قیفیت آدمی خواب بھی نہیں دیکھ رہا سو بھی نہیں رہا جاگ بھی نہیں رہا تھوڑا سمجھے کہ کوشیس اور انکوشیس کے بیچ کی قیفیت بہرحال یہ ہوتا رہے اتنی سے قبر مردہ بھی اس میں کرور بزلنا چاہے تو مشکل ہے لیکن ایسا راستہ بنا کہ سب لوگ چلے گئے ایک آدمی ہوتا دو آدمی ہوتے تو ہم سمجھ رہے کہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے خواب میں ہوں گے پورا گروپ وہاں گئے دیکھا ایک بہت شاندار پیلس بنا اور ایک شہزادہ ایک پرنس جو شہزادوں کا ڈریس جب میرے پاس ٹائم کے لیے فری ہنڈ ہوتا تھا خیر اب خلاصہ یہ کہ اس نے کہ بسم اللہ کھانا کھائیے بسم اللہ کھانا کھائیے یہ ایک رواج ہے ہر جگہ کہا جاتا ہے کھانا کھائیے اگر آج کل جو مسلمان ملکوں کے پریسیڈنٹ یا کنگز ہیں ان کے بارے میں اب وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا بسم اللہ کھانا کھائیے اب یہ جو بسم اللہ کھانا کھائیے تو ذرا تھوڑے سے اپنے کانشنس میں آئے کہا تم ہو کون آدمی ہم اس شہر کے رہنے والے بہت عرصے سے آج تک ہم نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا نہ تمہاری رہا ہے دوسروں کو بھی انوائٹ کر سکتا کہا کہ آپ نے نہیں بہت جانا میں آپ کے محلے کا قصائی تھا گوش بیچنے والا بچر تھا آپ میں سے ہر ایک آتے تھے تو کہا کہ وہ تو ایسا نہیں تھا اس کا رنگ بھی مثلا اسکن بھی اس کی بلیک تھی شکل و صورت بھی عام کے بوڑھے کو جوان بنایا جائے گا اور جو بصورت یا اگلی فیس ہوگا اس سے خوبصورت بنایا جائے گا کہ اچھا تم قصائی ایک نارمل سے مومن تو آخر اتنا اس سٹیٹس تمہیں مل کیسے گیا کہا کہ یہاں آنے کے بعد پتا چلا دو ریزن نمبر ایک بزنس میں میں نے کبھی فراڈ نہیں کیا اور گوش کے بزنس میں فراڈ آپ بھی نہ کرے یورپ میں تو شاید اب ممکن ہے اب ورنہ پہلے تو انہوں نے بھی بڑے فراڈ کی ہے ہو سکتا ہے کہ آج بکری اور گائے کے گوش میں فراڈ نہ ہوتا ہے لیکن انسان کے گوش ان کے بارے میں اتنی پریشانی اور فکر تھی کہ پارلیمنٹ میں ریزولیشن آ رہے ہیں اور اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں اتنے انسان مارے جا رہے ہیں ایسے بچے زخمی ہو رہے ہیں کبھی ایسا بھی جوگ ہوتا یہ بتانا ضروری ہے اس لیے کہ آپ کے بچے بڑے امپریس ہوتے کہ نہیں مولانا یہ فراڑ فراڑ کے واقعہ سب پہلے ہوتے پہلے بکری کی گوش میں فراڑ ہوتا تھا اب انسان کو دیکھو کہ کس طرح سے زباہ کیا جاتا خیر واپس جائیے واقعہ پر یہ بڑا مشکل کہ قصائی یا بچری کے پروفیشر میں انسان فراڑ نہ کرے اچھے بزنس مین کا یہ بھی ایک مسئلہ کہ کبھی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا لیکن ایسا کہا کھڑا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کھل آنا کہا کہ نہیں میں نے نماز کی آگے بزنس کی پرواہ نہیں کی خیر یہ سب علماء تھے نا سمجھ میں آگئے کہ یہ دو نیچیاں پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ جو بزنس کے اندر پوری آنیسٹی سے کام لے اس کو اتنا سواب ملے گا جیسے بدر اور اہت کے شہیدوں کا سواب ہے بہت بڑی بات ہے مگر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس پین کیسا پین تو جنت میں نہیں ہوتا ڈاکٹرز کے سارے پروفیشن یہاں تک ہیں وہاں ڈاکٹرز کی کوئی ضرورت نہیں یہ پین کیسا کہ کہ بس پین اس طرح یہ کہ اپنا پیر آگے کیا وہاں دیکھا چھوٹا سا لیکن انتہائی زہریلا سام وہ اس کے انگوٹھے کے اوپر بار بار کاٹتا ہے بائٹ کرتا اور ہر مرتبہ اچھا سام جتنا چھوٹا ہوتا مشہور یہ ہے کہ اتہائی اس کا زہر خطرناک ہوتا بہرحال دنیا کے سام کا نہیں پتا یہ جہنم کا سام تھا چنانچہ جب ایک بار کاٹتا سارا بدن پین گھبرا گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ آخر یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا کہا کہ بس ایک مرتبہ ایک غریب آدمی نے کچھ امانت میرے پاس رکھوائی وہ بہت ہی اس کا امانت بہت چھوٹا تھا چنانچہ میں نے زیادہ کیر نہیں کہیں رکھ رکھ آگے بھول گیا یا گھر میں استعمال ہو گیا جب وہ غریب آدمی آیا میں نے کہ میرے پاس کوئی حساب کتاب نہیں واپس چلے جاؤ دیکھئے واقعے میں شورٹ کر رہا ہوں کہ امانت میں نے واپس نہیں دی جس کے ریزلٹ میں جنت میں آ کر بھی مجھے پنشمنٹ مل رہی اب یہ وہ ایکچول جنت نہیں یہ برزخ والی جنت ہے جسے وادی السلام کہتے مگر امانت کا مسئلہ اتنا امپورٹ مجھے تو حیرت ہوتی کہ دو چار پانچ 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 لیا اس نے تو جنت کی نعمتوں کے درمیان اسے پنشمنٹ مل رہی جو دوسروں کے پورے پورے مکان کھا جاتے ہیں دوسروں کے پورے پورے بزنس کھا جاتے بھائی بھائی کا میراس نہ حصہ کھا جاتا اس ٹمک ان کا کتنا طاقتور ہمارے یہاں کراچی میں اس ٹمک کے لیے دوہ ملتی اس کا نام ہے لکڑ حضم پتھر حضم یہ دوہ کھا کے آپ لکڑی بھی کھائیں گے تو وہ بھی ناجیس ہو جائے مومنوں میں سے کچھ لوگوں کا اس ٹمک تو بغیر اس ٹیبلٹ کے اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ مسجد ملے ایسے بھی واقعات ہوئے مسجدیں کھا لی گئیں امام بارے کھا لی گئے مومن کا مکان کھا لیا گیا پورا بزنس ختم ہو گیا امانت رکھوائی تو امانت کا پتہ نہیں چل رہا لیکن جب یہ ایک آد ایک آد کیس ہو تو ٹھیک عذاب خالی انڈیوجول پر آئے گا اور جب یہ وائیڈلی سپریٹ قسم کی ایک بیماری ہو جائے اور میری امت عام طریقے سے امانت کو اس طرح سے کھا جائے واپس کرنے کے سوالی نے پیغمبر نے کہا بس یہ آخری زمانہ قریب لیکن اس کے علاوہ باقی باتیں بھی چل رہی اللہ کا رسول کہتا وَشَرِبُ الْخُمُور جب شراب بڑی کسرت کے ساتھ پی جا اس تفریقہ میں ایک آد ایک آد کوئی کیس نظر آتا تھا انڈیا اور پاکستان میں ایک آد ایک آد کیس نظر آتا لیکن یوکے میں وَاللَّبِ سُلْحَرِیر اور پیور سلک جو مرد کے لئے پہننا حرام ہے آیت اللہ سیستانی نے بھی صرف ٹائی کی اجازت دی باقی مراجع اس کو بھی منع کرتے ہیں لیکن جب عام طور پر ڈریس مردوں کا ایک عام طریقے سے یہ حریر پیور سلک بن جات اللہ کا رسول جب مسجد کے اندر آرگومنٹ ڈیبیٹ ایک دوسرے کی مخالفت اس طرح کہ اللہ کا گھر ہے پلیس آف فرشیب ہے اور وہاں پہ آوازیں بلند ہونے لگے اتنا بھی آدمی مسجد اور امام بڑے کو رسپیکٹ نہ دے حدیث میں یقینا لفظ مسجد آیا لیکن ویسٹ میں چونک اب اب مسجد بنانا بھی بڑا مشکل تو مسجد جیسا ثواب جس اسلام سنٹر میں مل رہا کہا کہ جب وہاں پہ پرسنل ڈیفرنسز کی وجہ سے آوازیں اس طرح سے بلند کی جائیں مسجد جو کام اینڈ کوائٹ ہونی چاہیے و او کرم الرجل شر مخافت ابھی ابھی برادر شبیر نے قرآن کریم کی سعیت کی تلاوت کی تھی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اللہ کے پاس اسی کا ریسپیکٹ اور سٹیٹس ہے جو متقید تو معاشرے میں سوسائٹی میں کیمینٹی میں ریسپیکٹ جس کو ملنا چاہیے اللہ کہہ متقید لیکن آخری زمانے میں اور وہ امانگ مسلم اور امانگ مومن لوگ کسی آدمی کو ریسپیکٹ دیں گے مگر کیوں تقوی کی وجہ سے نہیں ایمان کی وجہ سے نہیں کیمینٹی کو سرویسز کی وجہ سے نہیں نالج کی وجہ سے نہیں جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگ ریسپیکٹ دیں گے اس آدمی کو شرہ مقابطے ہی صرف اس کے ڈر کی وجہ سے اگر ریسپیکٹ نہ دیں تو یہ تو گالی دے گا یہ تو نقصان پہنچا دے گا جب غنڈا گردی اتنی عام ہو جائے کہ غنڈے اور بدماش کے ریسپیکٹ کرنا پڑے ورنہ آدمی دیکھے گا کہ مجھے سب کے سامنے یہ ظلیل کر دے گا اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے لوگوں کے ریسپیکٹ دینا پڑے عالم آئے گا کوئی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کو تیار نہیں متقی اور پریز گار آئے گا کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں لیکن دولت والا آگیا ایسا کوئی بتمیز قسم کا آدمی آگیا اس کے ڈر کا لیڈر قوم کے سب سے خراب آدمی کو بنا دیا جائے پیغمبر کی حدیث چل رہی یہ یہ ٹکڑا تھا یہ چھوٹا سا فریز آیا اس حدیث میں جس کی وجہ سے مراجع اس کو لکھتے ہیں جب حالت یہ ہو جائے کہ ہمارے ماننے والے میوزک کے فنکشنز آرینج فنکشن اٹینڈ کیے جائے نہیں آخری زمانہ وہ ہوگا کہ ہمارے ماننے والے میوزک اور ڈانس معاذف و قینات ڈانس کے اور میوزک کے پروگرام ہمارے ماننے والے ارینج کریں شیعہ ہے اور پتہ جلا کہ وہاں پہ شادی ہو رہی برث دے پارٹی کوئی اور اس قسم کا فنکشن دانس کیا جا رہا میوزک کا انتظام ہو رہا میرے پاس آج بھی اخبار کی کٹنگ موجود لاؤس انجلیس کا واقعہ میں یہ نہیں بتاتا کس سال کا کسی کی توہین بھی نہیں کرنا لیکن یہ بتانا ہے کہ دیکھئے پیغمبر کی حدیث کہاں سیلیکشن ہوتا اور یہ لیڈی آف دی ایوننگ یعنی یہ اپنے لوگوں کی بات نہیں کومن تھا جس لیڈی آف دی ایوننگ کو چوس کیا گیا وہ ایک سیدانی تھا اور یہ کس دن ہوا فنکشن آشورے کا دن ختم ہو رہا تھا شام غریبہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اب تک میرے پاس اخبار کی کٹنگ موجود لاؤس انجلیس کائن وَاتَّقَذُ الْقَيِّنَاتِ وَالْمَاضِ تب اس قسم کے فنکشن اور اس قسم کی گیدرنگ ہمارے شیعہ کرنے لگیں ہمارے ماننے والے کرنے لگیں وَاتَاءَ الرَّجُلْ اِمْرَأَتَهُ وَأَسَعُمَّهُ دو بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہو کل آئے گی اور جب حالت یہ ہو جائے گی کہ مرد مرد اپنی بیوی اور اپنی وائف کی اطاعت کرے گا اگر ہمارے یہاں جو مسئلہ اس کے ریورس مشہور ہے وہ بھی غلط ہے کہ جی بیوی کوش اور کی اطاعت کرنا اتنی کمپلیٹلی اطاعت تو سوائے معصوم کے کسی کی نہیں لیکن جب یہ حالت ہو جائے کہ مرد اپنی عورتوں کی اطاعت کرے گا ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا یور موسٹ اوبیڈین سرومنٹ اطاعت اجاب یہاں پہ میں ایک حدیث اس سے ہٹ کے بتا دوں ایک اور حدیث آئی ہے کہ پیغمبر نے آخری زمانے کے سائنس بتائے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا وہ بہت شورٹ حدیث میں دو چیزیں تو ایک لفظ ہی آیا تھا کہ مرد اپنی عورتوں کی اطاعت کریں تو مولا کے سامنے وہ حدیث بھی مولا کی سامنے تھی یہاں بھی مولا راوی ہیں تو مولا نے کہ اللہ کے رسول مرد عورتوں کی اطاعت کرے گا اس کا مطلب کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی بے پردہ گھر سے باہر نکلے گی بازاروں میں جائے گی یہ راضی رہے گا عید کے فنکشن میں جائے گی راضی رہے گا رسول اللہ کے زمانے مدینہ کا جو سب امپورٹن فنکشن تھا وہ عید ہوتا رشتہ داروں کو وزٹ کرنے جائے گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہمام جسے ہم لوگ عام طور پہ باثروم کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث کراچی میں پڑھی جہاں پھر بھی کچھ پرانی چیزیں ہیں تو ایک بچے نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ مولانا کیا ہمام میں بھی عورت کو اس کار پہن کے نانا ہوتا یہ کیا جبلہ آگیا کہ ہمام جائے گی اور آج کل تو اٹیج بات ہوتے ہیں کراچی کے ہر گھر کے اندر اپنے بیٹروم سے اپنے باتروم میں جا رہی اس میں بھی کیا ہی جا پہلی تین چیزیں تو سمجھ میں آگئے کہ عید کے فنگشن میں جانا شاپنگ کے لیے بازار میں جانا اور اپنے ریلیٹیوز کو وزیٹ کرنے جانا بے پردہ لانت ہونی چاہیے مگر یہ ہمام کیا مطلب اب پہلے اس کو سمجھانا پڑا یہاں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ضرورت بھی نہیں لیکن کچھ حدیثوں کے لیے اس زمانے کا سوشل بیکگراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے اس زمانے میں ہمام گھر میں نہیں ہوتے آج بھی انڈریو اور پاکستان کے ویلیجز میں کوائلٹ گھر میں نہیں ہوتے وہ آدمی جاتا ہے اپنے کھیت یا فارم میں البتہ چھوٹے ویلیجز کی بات ہے شہروں میں لندن سے بہترین مکان ہوتے لیکن ہمام جو ایران میں آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال سے جا رہے ہیں انہیں پتا کہ ایران اور عراق تک میں یہ تھا کہ ہمام مارکٹ میں ہوتے جیسے ہیئر ڈریسر کی دکان ہے ویسے نہانے کے لیے بھی الگ گھر میں سسٹم نہیں ہوتا اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یہ بے پردہ ہمام میں جائے اچھا پھر بچے نے کہا تو مولانا اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث آج کے لیے تو بیکار ہوگئے کیونکہ آج تو ہمام گھر میں آتے ہیں نہیں آج بھی کام کیا ہے لفظ میں چینج کر دیتا ہوں پہلے زمانے میں عورت ہمام جاتی تھے آج کل مجھے لندن کا نہیں پتا ہمارے کراچی کی بات کر رہا ہوں اسی طرح جیسے پہلے ہمام جاتی آج کل بیوٹی پارلر جاتی ایک چیز ہوتی ہمارے بیوٹی پارلر جس میں عورت تیار ہونے کے لیے جاتی اللہ کے رسول نے کہا مرد عورت کی اطاعت کرے گا وائف that means کہ اس کی بیوی گھر سے بے پردہ نکل شاپنگ کے لیے جائے ریلیٹی کو وزٹ کرنے جائے عید کے فنکشن میں جائے بیوٹی پارلر جائے یہ راضی ہوتا اور ایسے مرد پر اللہ کی لانت بھی ہے آج ہم مولا نے کہا مولا ہمارا مولا ہمارے پرابلم سمجھ رہا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا کہ مرد راضی نہیں آئے لیکن بیوی اس کے کنٹرول ہی میں نہیں وہ کیا کرے اور وہ جا رہی ہے زبردستی کہا کہ اگر مرد راضی ہے یعنی اس کا شوہر تو یہ لانت شوہر پر رہے اور اگر شوہر راضی نہیں ہے تو یہ لانت پھر بیوی کے اوپر آ رہی ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے گھر سے نکل جائے مگر جب ایک آد ایک آد نیوجول کیس ہو تو الگ بات اور جب میجوریٹری ایسی بن جائے تو وہ آخری زمانہ ہے جس ہوگا اب یہ آخری دو باتیں رہ گئی مگر میں آج تک ایک چیز کو سمجھ نہیں پایا ہوں وہ یہ کہ ہجاب کے حوالے سے کسی جو کو سمجھانا پڑے اور کرسچن کو سمجھانا پڑے اور نون مزلم کو سمجھانا پڑے اور کسی عام مسلمان کو سمجھانا پڑے اور اس کی دلیلیں اس کے لئے قرآن اور حدیث اتتی محنت کرنا پڑے تو سمجھ میں آتا لیکن اہل بیت کے ماننے والے اور اسپیشلی وہ لوگ جو گیارہ محرم کے بعد بھی ازاداری میں پارٹیسپیٹ کرتے ان کو اگر ہجاب سمجھانا پڑے تو یہ میری عقل میں نہیں آتا گیارہ تو پہلی سے دس محرم ریگولر آتے ہیں اس کے بعد ٹائم نہیں اب یا تو شب جمعہ کے مجلس میں آتے ہیں یا دسوہ بیسوہ تیسوہ اور اربعی لیکن عورتیں جو ریگولر جس طرح پہلی سے دس ان کی مجلس ہوتی ہے گیارہ محرم سے لے اینڈ آف دا یا میں آزا ان کے مجلس روز آنا جاری پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دس محرم کے بعد ماتم جو کیا جا رہا پرسہ جو دیا جا رہا یزید اور ابن زیاد کو جو کنڈم کیا جا رہا تو کون سے مسائب تھے فیمس شہادت آفتر کربلا ایک ہی ہوئیے جناب سکینہ شہادت تو ساری کربلا میں ہوئی یہ اس کے بعد جو مسائب ہیں کیا یہ خالی کربلا کے ہیں نہیں یہ کربلا کے نہیں یہ مسائب ہی اس ریفرنس میں ہے جسے ہجاب کہا جاتا چوتھے امام کا مشہور صحابی منحال سنسیر ہیں آئے چوتھے امام کے پاس مولا تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ ماتم کر رہے ہیں مولا یہ ماتم آپ کب تک کریں گے چوتھے امام نے کہا شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف وہ بھی مرا نہیں تھا آنکھوں سے دور چلا گیا تھا میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے اٹھارہ یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھیں منال گھبرا کے کہتے مولا مگر وہ تو شہادتیں ہوئی ہیں اور شہادت تو آپ کے خاندان کے لئے ایک فخر کی بات ہے ایک اونر کا مسئلہ ہے میرے چوتھے امام نے دیکھا کہ ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہا کہ بس اتنا بتا دے اگر گھر والوں کی شہادت ایک اونر ہے تو بہنوں اور فپیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا آئے تم اس سے پوچھتا ہے کہ میں اتنا ماتن کیوں کر رہا ہوں میری فپی زینب میری بہن فاطمہ کبرہ میری ماں رباب بے مقنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں میں گئی ازاداروں اور میرے چوتھے امام نے اتنا ماتن کیا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سخت دل قصائی کا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں آسو نہیں آتے ہیں وہ کبھی نہیں روتا ہے مگر میرے چوتھے امام کا ماتم مدینہ کے قصائی بھی ہل کے رہ گئے یہی ریزن ہے کہ جب میرا چوتھا امام مدینہ کے بازار میں انٹر ہوتا ہے جتنے قصائی ہیں دکان پہ کٹن ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی دکان کھلی رہ جائے ایک بار قصائی نے ہاتھ جوڑے فرزند رسول آپ کے جت کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں اتنا پانی پلایا تھا کہ جانور نے تین مرتبہ خود ہی موہ ہٹا لیا بہ میرا چوتھا امام مدینہ میں کھڑے ہو کے کربلا کا روح کرتا ہے ارے بابا مدینہ کا جانور بھی پیاسہ نہیں خدا وندہ میرے مظلوم امام سید الساج دین کے مسائب کا واسطہ ان کے ماننے والوں خصوصا جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیط